افتقار صاحب میں آپ سے بلکہ یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے سوال آپ سے اسی سلسلے میں یہ ہوگا کہ جمہوریت جو ہے وہ دوزار تئیس کے اندر اس کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ فرانکلی سپیکنگ اس حوالے سے بھی پاکستانی عوام کے بہت بڑے طبقے کے اندر جو ہیں وہ ڈاؤٹس اس سلسلے میں بھی پائے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ ایک عام پاکستان کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکے گا ہی نہیں ہے کہ جمہوریت ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے یہی غربت کے خاتمے کا حل ہے یہی ایک مضبوط پاکستان بنا سکتی ہے اور جب میں مقامی حکومتوں کی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہے وہ بھی جمہوریت ہے وہ لازمی جمہوریت ہے ایک آپ کے پاس وفاقی حکومت ہے آپ کے پاس سوائی حکومت ہے آپ کے پاس مقامی حکومتیں بھی ہونی چاہیے جب یہ ہوں گی تو یہ جمہوری پروسس مکمل ہو جائے گا اور پھر دیکھے گا اس کا فائدہ کتنا ہوگا پاکستان کو